یہ مین ایک نالہ ہے جہاں پر اس پورے نالے کو بنانے کا کام چل رہا ہے یہ جو مونسون کی بارشوں کا جو سلسلہ ہے ایسی صورتحال میں انہوں نے کام کو نہیں روکا سابق وزیراعظم عمران خان کا بڑا اہم کردار ہے اس پورے قراجی شہر کے ترقیاتی کاموں کو کرنے میں اسلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوشی حامدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں گجر نالے پہ جو کہ آخری پوائنٹ ہے گجر نالے کا اور لیاری ندی سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے شروع ہوتا ہے یہ نیو کراچی سے زیرو پوائنٹ سے جہاں سے ہوتا ہوا تقریبا کوئی چھبیس کلومیٹر کا یہ نالہ ہے اور یہ چھبیس کلومیٹر سے گھومتا ہوا جتنی بھی اطراف کی عبادی ہے جتنا بھی اس کا جو ڈرینج کے جو سسٹم ہے جو بارشوں کا جو سسٹم ہے وہ سارا مختلف علاقوں سے کنیکٹ ہوتا ہوا گجر نالے میں شامل ہوتا ہے اور یہ مین ایک نالہ ہے جہاں پر اس پورے نالے کو بنانے کا کام چل رہا ہے تقریبا اس کام کو بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک طویل عرصہ چاہیئے تھا اور تقریبا حد تک اس کا کام مکمل کر لیا گیا ہے میرے رائٹ سائٹ پہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو پانی ہے یہ سارا بیک سے آ رہا ہے پیچھے سے ڈاؤن کی یعنی کہ آپ سے آ رہا ہے اور یہ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے جو کہ لیاری ندی میں جانا ہے اب انہوں نے کام کرنا ہے جو کہ بارشوں کا سیزن ہے بارشیں ہو رہی ہیں پھر رک جاتی ہیں پھر وقفے کے بعد پھر بارشیں چلتی ہیں تو یہ جو مونسون کی جو بارشوں کا جو سلسلہ ہے ایسی صورتحال میں انہوں نے کام کو نہیں روکا بلکہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر بارشوں کے چکر میں اگر ہم ٹائم کو ویسٹ کر دیں گے تو جو ultimate ہے جو ٹائم دینا ہے جس ٹائم پر مکمل کر کے دینا ہے اس پورے نالے کو وہ مکمل نہیں ہو سکے گا تو ایسی صورتحال میں حالکہ بارشوں میں اچھا خاصا اسکیویشن کا کام کیا تھا مگر جیسے ہی بارش پیچھے سے یعنی کہ بارش شہر میں زیادہ ہوئی تو پیچھے سے پانی کا بہاؤ زیادہ آیا تو یہ پورا اسکیویشن سارا بہا کر لے گیا یعنی کہ زائع ہو گئی محنت کیونکہ دیکھیں اسکیویشن ہوتی کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیمرہ میں سے کہوں گا یہ ذرا دکھائیں ابھی انہوں نے کیا کرنا ہے اسکیویشن کا کام شروع کرنا ہے اب اگر یہ بارشوں کے چکر میں رکے رہیں گے تو ان کا کام جو ہے وہ ڈیلے ہوتا رہے گا ابھی یہاں پر اسکیویٹر مشین کے جو آپریٹر ڈرائیور ہیں یارو خان انہوں نے اس وقت یہاں پر پورا پورا یہ دکھایا ہے پورا اس کا پانی کے کام کو روکا ہے اور یہ پیچھے سے جتنا بھی پانی آ رہا ہے یہ سارا کا سارا آگے جا رہا ہے اب آگے کا جو پانی ہے وہاں پر اسکیویشن کرنی ہے ہال کرنا ہے ایک پورا گڑا کرنا ہے تاکہ دیوار کے لیے بنانے کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا ہو اب یہ پوری جتنا بھی پیچھے کا جو پانی ہے اس کو روکا جائے گا اسی لیے مشین کے ذریعے اس پانی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ایک بند بنایا جا رہا ہے بلکل چھوٹا سا یہ جیسے ہی بند مکمل ہو گیا ہے تو پانی روک جائے گا اب تھوڑا سا آگے کی طرف اگر ہم جائیں گے تو آگے جتنا بھی کام ہے وہ سارا پانی جو ہے وہ اس کو یعنی کہ ختم کیا جائے گا آگے ایک مشین لگی ہوئی ہے اس مشین کے ذریعے یہاں سے پانی سارا نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر اسکیویشن کے عمل کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا ایسی صورتحال میں دیکھیں گجر نالا اور رنگی نالا یہ دو بڑے نالے جن کے اوپر کام چل رہا ہے اس پورے نالے کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے ان نالوں کے بننے سے نہ صرف روڈ نکالے جائیں گے بلکہ جتنے بھی آپ کے یہ جو نالوں کے اوپر جو تجاوزات قائم تو اس کو خاتمہ ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ انکروچمنٹ کی بھی میں بات ضرور کروں گا دیکھیں یہاں پر بہت ساری عبادی قائم ہو گئی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ کے حکمات کے بعد ان تمام عبادی کو ختم کیا گیا اور ایک اطراف میں روڈ بنانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے گا ابھی جو مین کام ہے دو موٹی اور مین دیوار بنانی ہے ان کو ایک ریٹ سائٹ پر دیوار مکمل کر لی ہے جبکہ لیفٹ سائٹ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کام کرنا ہے اور جس مقام پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ پورا ایک بند ہے بند کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے کیونکہ یہاں پر مشینیں آتی ہیں اور جاتی ہیں آنا جانا ان کا لگا ہوتا ہے تاکہ سائٹوں میں کام کر سکیں جیسے یہ سائٹوں کے کام مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ بند جو ہے وہ سارے ختم کر دیے جائیں گے جتنی بھی یہ مٹی ہے ساری جس مٹی کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ نالے کا این بیچو بیچ ہے جیسے ہی دونوں دیواروں کا کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ تمام ریت کو خالی کر دیا جائے گا اور ایک نئے سرے سے ایک نئے نالوں کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا اور اس نالوں کے بننے سے پورا چھبیس کلومیٹر آپ کا نیو گراچی اس کے علاوہ پورا ناغن چورنگی اس کے علاوہ نورس نازم آباد اس کے علاوہ نازم آباد اس کے علاوہ گولی مار اور اس کے بعد پھر لیاری ندیس پہ جا کر یہ کنیکٹ ہوتا ہے بہت بڑی عبادی ہے بہت بڑا یہ ٹکڑا ہے اس پورے ٹکڑے کو اس پوری جگہ کو اس پورے نالوں کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پر کام کیا ہو رہا ہے یہ وہ مشین ہے اس پوری مشین کے ذریعے پانی کیونکہ یہاں پر اسکیویشن کرنا ہے یہاں پر ہال کرنا ہے تاکہ دیوار کا کام مکمل کیا جا سکے یہاں جتنا بھی پورا پانی جمع ہوا ہے کیونکہ مونسون کی بارشیں تھی جس کی وجہ سے بند ٹوٹا اور یہ پورا پورا پانی پہلے اسکیویشن کی تھی مگر سب ضائع ہو گئی اب دوبارہ سے یہ کر رہے ہیں پہلے تو یہاں سے پانی نکالا جائے گا تھوڑا کیمرہ میں دیکھوں گا بتائیں یہ پوری مشین ہے یہ جتنا بھی پانی ہے یہ سارا پانی جو ہے یہاں سے نکال کے اس طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے پانی کو یہاں سے یہ جا رہا ہے پانی یہاں سے پانی نکل کے یہ سیدھا اس طرف نکل رہا ہے یہ جو نالہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس پانی کو ڈالا جا رہا ہے اب یہ پورے پانی کو سکھا دیں گے یہاں سے جتنا بھی پانی ہے اس کو نکال لیں گے اور زمین کو پورا سکھا دیں گے اور اس کے بعد پھر اسکیویشن کے کام کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا اوورال یہاں پہ کام چل رہا ہے پورے گجر نالے پر اور اورنگی نالے پر دیکھیں اس پورے کام کو بنانے کا جو بیڑا تھا وہ تھا صوبائی حکومت کا لیکن چونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا آج تک اس پورے پروجیکٹ کے اوپر کام نہیں ہوا سابق وزیراعظم عمران خان نے جب یہ دیکھا کہ دوہزار بیس کی بارشوں میں کراچی شہر ڈوبا ہوا تھا تو ایسی صورتحال میں انہوں نے یہ کہا کہ شہر کراچی کو کب تک ہم ڈوبتا ہوا دیکھیں گے تو انہوں نے کم سے کم تین بڑے نالے انہوں نے کہا کہ جی تین بڑے نالے ہم بنا کر دیں گے جو کہ کراچی پیکج میں اس کو شامل کریں گے اور یہ چھتے سرب روپے کا پورا ایک پیکج تھا اس پورے پیکج میں میمود آباد نالے کو بنانا تھا اورنگی اور گجر نالا اورنگی اور گجر پر کام چل رہے ہیں میمود آباد نالا انہوں نے بنا دی ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے دہاتی سلسلہ تھا وہاں پہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی انٹیریئر سے انہوں میں گھوم رہے ہو میمود آباد میں آپ جاتے تھے لوگوں نے اپنے گھروں کو باہر نکالا ہوا تھا نالوں پہ کچھرا ہی کچھرا تھا وہ سارا کا سارا کچھرا جو ہے وہ بلوک کیا ہوا تھا نالے کو بارشیں ہوتی تھی پیچھے سے سلاب کی صورتحال میں پانی آتا تھا لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا بچے ڈوب جاتے تھے ایسی صورتحال میں جب میمود آباد نالا بن گیا تو شکر الحمدللہ یہ سارا چکر ہی ختم ہو گیا کہ فلاں بندہ ڈوبا ہے یہ فلاں چیز جو ہے وہ نالے سے بھر گئی ہے یا پورا علاقہ زیرہ آب آ گیا ہے تو اس کام کے ہونے سے بارشوں کے بعد تقریباً علاقے محفوظ ہو گئے جس کی وجہ سے شہریوں کو بڑا مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا تھا وہ اب نہیں کرنا پڑتا اور اب یہ گجر نالے اور اورنگی نالے جب بن جائیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا بھی جو ٹکڑے ہیں اورنگی نالہ بائیس کلومیٹر یہ چھبیس کلومیٹر جتنی بھی آپ کی عبادی جتنی یہاں پر عبادی ہے وہ سارے کے سارے خوش ہیں کہ کم سے کم ایسے نالے جو چوک ہو گئے تھے بلوک ہو گئے تھے ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پورے نالے کو سرے نو تعمیر کیا گیا اور یہ پچاس سال کا منصوبہ پچاس سال تک یہ نہ تو نالے بولیں گے نہ تو یہ پریشان کریں گے بس شرط یہ ہے کہ عوام کچڑا نہ پھیکیں انتظامیاں بروقت کام کریں نالوں کی صفائی کے کام کو یقینی بنائیں اور سب سے بڑا کام عوام کا ہے کہ یہ جو نالے ہیں یہ صرف بارش کے پانی کے لئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو صرف بارش کے لئے مقتص کی ہے جبکہ سیوریج کی الگ لائن ہے پہلے کیا تھا سیوریج بارش سب مکس تھا جس کی وجہ سے نالے کا پانی اوپر آتا تھا لیکن اب یہ پورا الگ کر دی ہے سیوریج کی الگ لائن ہے تو بہت اچھا نظام ہو جائے گا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کراچی شہر میں پانی جو ہے وہ گجر نالہ اور اورنگی نالے کے اطراف میں نہیں بڑھے گا اب صرف پانی کی بات نہیں کروں گا دو بڑے روڈ نکالے جائیں گے ٹرافک آپ کا مین روڈ پہ ہوتا ہے لوگ چاہیں تو ان اندر کی گلیوں سے بھی جا سکتے ہیں مطلب اگر ان کو بلفرد مثال کی طور پر لیاقتباد جانا ہے تو وہ اسی اندر سے نکل کے لیاقتباد جا سکتے ہیں مثال کی طور پر ناغن جانا ہے تو یہاں سے نکل کے ناغن بھی جا سکتے ہیں تو روڈ نکالنے کی وجہ سے ٹرافک کا دباؤ بھی کم ہوگا اور جتنی بھی آپ کی جتنی پروپٹی بج گئی ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ بڑی ہو جائے گی پروپٹی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور تیسری چیز دیکھیں کراچی شہر میں جو بد امنی ہوا کرتی تھی اس کی لیے ہماری پاکستان آرمی پاکستان رینجرز اور سندھ پولیس اور جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور ایسی صورتحال میں عمران خان نے یہ جتنے بھی نالے تھے اکثر ہم دیکھتے تھے اندر گلی کچھوں میں جہاں پر نا تو بندہ جاتا تھا یہ سارے نوگو ایری ہیں آپ اندر کی طرف تو آئی نہیں سکتے اتنے خستہ حال مطلب چھوٹی چھوٹی گلی ہیں کہ آپ بھٹک جائیں گے اور لوگ یہاں پر آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اب ان کاموں کے ہونے سے کرائم ریشو میں بھی خاصہ کمی ہے ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گی اور پاکستان اور بالخصوص کراچی انشاءاللہ ویسے تو امن و امان کا گہوارہ بن چکا ہے کراچی اور ایسی صورتحال میں اور زیادہ ہمارا شہر محفوظ اور امن و امان میں برقرار رہے گا تو تمام اداروں کا اور ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اہم کردار ہے اس پورے کراچی شہر کے ترقیاتی کاموں کو کرنے میں تو چلتے پرتے سے مجھے دیجئے اجازت پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ